اوہکے سو گائز اور کیا حال ہے؟ تم لوگوں کے لئے آج تم لوگوں کے لئے بہت خطرناک چیلنج ہو لے کر اا جائے تم لوگ دیکھ ساتھ دیکھو تو یہاں پر رپمنہی ہالکی ٹیم ہے ر بھی یا پر ساتھ بنا ہے اربڈنے قیتوں نے بھلالی ورمحم کی بھی یہ انکسی ہے ریکی میرے ہیں نیب ہ تک حکم Document diferente ایک کطور میکلیں آپ نے کم کا تک حکم اس کیے روانان نہیں ہے پر سالتے کے کونر بھلائی stink سفر جائیں وہ لوگ آمان ٹیم یعنی میری ٹیم میں ہو اور میری ٹیم میں گھائز ہے ایک گروڈ سلور سرفر سپائیڈر من سنچ این پینچ این چوب اور میں خود اور اسی طرح گائز وینم کی ٹیم میں سات قسم کے وینم ہیں ارے ہامان بھائی اور حل کی ٹیم میں سات ٹائپس کے حل کھیں یس گائز ہل کی ٹیم میں ہے سات ٹائپ کے حل کھیں اب گائز کرنا انہوں نے کیا ہے کہ ان میں سے ایک ٹیم پہلے تو یہ بتاؤ کہ بھائی پہلی ٹیم کونسی ہے ارے ہمارے پہلے وینم ٹیم کو بھیجے وینم ٹیم پہلے جائے گی اور اپنی مرسی کا کوئی بھی بائیک اٹھائے گی اور اس روڈ پہ سیدھا سیدھا آگے کی طرف جائے گی اور یاد رہے گائیز کے ٹریفک بھی ہے تو ہر ٹیم کے بندے نے اس روڈ پہ سیدھا سیدھا جا کر ایک اس پوائنٹ تک پہنچنا ہے جہاں پر میں نے بہت بڑے بڑے کنٹینرز رکھ دی ہیں یعنی کہ روڈ بلوک ہے اور اگر بائیک سے گرے بغیر یہ لوگ وہاں پر پہنچ گئے تو ان لوگ کو ایک پوائنٹ ملے گا اور گائز اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر امار ٹیم جیتے گی وینم ٹیم جیتے گی یہاں تو پھر ہلک ٹیم جیتے گی لیٹس گو گائز ارے امار بھئی پہلا وینم چلے لگی لیکن بھائی صاحب دیکھنا یہ ہے کہ گائز یہ کون سو والا بائیک اٹھایا گا یہاں پر گائز خطرناک خطرناک قسم کے بائیکس ہیں ارے امار بھئی یہ تو اچھے اچھے بائیکس لے جائے گا یار اوکے تو گائز نے بائیک پہ بیٹھ گیا چلو گائز یہ اب آگے کی طرف جا رہا ہے اب بھائی صاحب وینم تو نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر بائیک کو روکنا ہے اور وینم سیدھا سیدھا جانا ہے اگر تو تو نیچے گر گیا تو یاد رہے تو رسک کولیسفائ ہو جائے گا اور کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملے گا اوکے تو گائز پہلا وینم جا چکا ہے ارے امار بھئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وینم کر سکی گا ارے بھائی صاحب ٹریفک بہت زیادہ ہے سنچین یہ وینم شاید نہ کر سکے ارے امار بھئی ان وینم کو گاڑی چلانا بھی آتی ہے کہ ارے یار مجھے کیا پتا گائز گاڑی چلانا آتی ہے کی نہیں آتی ہے کہ اس ویلی چھلی اٹھا رہا ہے اوکے اوکے تو گائز آگے تو بہت زیادہ ٹریفک ہے یہ ٹھکنے والا میرے خیال سے یہ نہیں نکال سکے گا ارے ہاں مان بھئی ہے ارے گائز اس نے ٹھوک دیا اور بائیک سے بھی اتر چکا ہے ڈر کے مارے اس کو کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملا وینم بھائی اپنے بائیک کے ساتھ وہی پہ کھڑا ہو جا گائز اب جائے گا دوسرا وینم اور گائز تم لوگوں نے ابھی تک کوئی نہ کوئی ٹیم تو پکل لی ہوگی تو جلدی سے ٹیم کو پکل لو اور گائز اب دیکھتے ہیں کہ یہ والا وینم کون سا والا بائیک اٹھاتا ہے ارے امان بھائی اس والے وینم نے بھی خطرناک بائیک اٹھایا لیکن امان بھائی ان کو چلانے بھی تو آتا ہو نا ارے چھوڑ بھائی سنچن وہ ہمارا مسئلہ نہیں اوکے سو گائز یہ والا وینم اتنا زیادہ موٹا والا بیٹھ جگہ ہے بائیک پہ اور بھائی ساب ٹائر ویر گھما رہا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کر سکے گا کہ نہیں اوکے سو گائز بھائی ساب یہ تو ویلنگ اٹھا کے جا رہا ہے ارے ارمان بھائی مجھے لگتا ہے یہ پروفیشنل ڈرائیور ہے یار ارے ارمان مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ والا ایک پوائنٹ لے گا آرے بھائی ساب پتا نہیں کہ یہ ایک پوائنٹ لے گا کہ نہیں لے گا لیٹس سی اوکے 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 گائز ابھی تک تو اور بھائی ساب ٹرک کو ٹھکنے لگا تھا لیکن گائز یہ ٹرک کو نہیں ٹھکا ابھی تک تو گائز یہ بہت زیادہ بچا بچا کے چل رہا ہے اور گائز یہاں پر وہ جو پہلا والا وینم تھا اس کو بھی ایک کروس کر کے آگے کے طرف جا چکے ابھی تک تو نیچے نہیں گرا ارے ارمان بھائی تو واقعی میں کوئی چل رہا ہے ارے گائز مجھے لگتا ہے یہ واقعی میں ایک پوائنٹ کر لے گا ارے ہاں ارمان بھائی یہ پکا ایک پوائنٹ کرے گا ارے یس گائز یہاں پر دیکھو کنٹینرز آگے اور یہ ایک پوائنٹ کر چکا چل بھائی وینم تو وہیں پر کھڑا ہو جائے وینم کا ایک پوائنٹ ہو گیا ارمان مجھے ایک بات بتاؤ گا ارمان بھائی ہماری ٹیم کتنا پوائنٹ کرنگی ارے چوپ یا ہمارا ہر بندہ پرو ڈرائیور ہے تو فکر مت کر ارے ارمان بھائی اس بھائی کو چلانا بہت مشکل ہے یہ بہت بھاری بھائی کے ارے ارے گائز یہ گر کے آ رہے اس لئے کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ سٹنڈز نہیں کرنے چاہے گا اس وینم کو تو کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملا چل بھائی وینم جا کے اپنے بائیک کے ساتھ کھڑا ہو جاؤ اور نیکس ٹائم کبھی بھی اس طرح کی ویلنگ مت کرنا تمہارے ممی پاپا نے چاہے تم کو سکھایا نہیں اب گائز یہ والا سپائیڈر وینم جا رہا ہے ارمان بھائیر یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پوائنٹ کا لگ ارے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں گائز کہ یہ کونسا والا بائیک اٹھا ہے اس کے بعد میں تم نے کوئی بتاؤں گا کہ یہ پوائنٹ کر پائے گا کی نہیں اوکے تو گائز اس نے تو آیا بوسا اٹھا لیا ہے جو کہ بہت زیادہ بھاری اور بہت پروفیشنل بائیک ہے ارے امان بھائیر دیکھتے ہیں ہم یہ کیا کرتا ہے اوکے تو گائز یہ تم لوگ دیکھ اور رہے ہیں یہ کیا کیسے بھائی ارے امان بھائی اس نے بوسٹ مار دیا ارے گائز وینم کو یہاں پر کوئی بھی پوائنٹ نہیں مرا یہ تو بھائی ساپ بلکل سامنے ہی ایلیمنیٹ ہو گیا ارے امان بھائی اس سے ساپ ساپ پتا چر رہا ہے ارے امان بھائی ان کو بائیک چلانا نہیں آتا سیرفر سے ابھی تک ایک پوائنٹ کر سکیں ارے امان بھائی یہ دو کتنا زیادہ تیز امان بھائی تین پائیو والا موٹر سیکل اٹھا رہا ہے اس سے تو امان بھائی نیچے ہی نہیں گرے گا ارے ایس گا یہ تین بھائیو والا پائی کس نے رکھ دیا ارے امان بھائی یہ تو یہاں پر ڈریفٹنگ کر رہا دونٹ مار رہا ہے امان بھائی یہ تین بھائیو والے بائیک سے اب کون گرتا ہے امان بھائی یہ تو چیٹنگ ہو گئی ہے بائیک کھڑا وہ تو ہم چیٹنگ تو نہیں کہ سکتے لیکن چلو گائز دیکھتے ہیں کہ یہ پوائنٹ لے پاتا ہے کہ نہیں ارے امان بھائی اب تین بھائیو سے تھوڑی گرے گا اوکے تو گائز اس والے وینم کو اس نے کروس کر دیا اور گائز آگے ہی دوسرا والا وینم کھڑا ہو گا ہے جو ایلمنیٹ ہوا تھا سامنے کھڑا ہے اس کو بھی گائز کروز کر کے آنگے کی طرف نکل چکا ہے لیکن گائے جارے تین پیو والا بائک ہے یا لیکن اتنا زیادہ گائے تھی ٹھکا ہے لیکن یا لیکن نیچے ہی نہیں گر رہا ارے اور کیا امان بھے دیکھو بائک کو ٹھک گیا اور امان بھے اب دیکھنا گاڑی کو بھی ٹھکے گا رہے ہیں امان بھے دیکھو گاڑی کو بھی ٹھکا لیکن امان بھے تین پیو والے بائک سے کون نیچے گرتا ہے یار چلو گائز اینیوے وینم کے دو پوائنٹس ہو چکے ہیں گائز یہاں پر وینم ٹیم کے صرف صرف دو بندے رہے چکے ہیں اس کے بعد جائے گی ہلک ٹیم اور اینڈ میں جائے گی امان ٹیم ارے امان بھے یہ تو فیسپا لے کر جا رہا ہے یار ارے امان بھے دیکھو بائک کھڑے میں ان پر جائیں گے نا گائز یہ دیکھو یہ تو کتنا سلو ہے یار ارے امان بھے یہ دیکھو چلا بھی کیسے رہے یار ارے یاس گائز یہ واقعے میں کوئی زیادہ سلو ہے اور گائز اس سے گرنا تو بہت زیادہ مشکل ہے ارے امان بھے دیکھو اس پہ بھی مستی کرے ویلی ویلی اٹھا رہے امان بھے ہاں گائز پاورفل بوت ہے لیکن یار یہاں پر ڈرائیونگ سکلز ان کی فیل ہو چکی ہیں آخری وینم جا رہا ہے لیٹس دی کہ یار یہ کتنا پوائنٹ کرتا ہے کہ یہ کالے کا لگا وینم ہے میرے خیال سے کالے کا لگا ہی بائک اٹھائے گا ارے امان بھے آپ نے اس کو ٹپ دے دیا یہ دیکھو امان بھے ہایا بوسا اٹھا لیا اس نے بھی گائز اس نے تو میرا فیورٹ بائک اٹھا لیا یار ارے امان بھے آپ دیکھنا ہے اس سے تو نیچے گرے گا ہی گرے گا کیونکہ امان بھے یہ بائک کو زیادہ ہی پروفیشنل ہے ارے ہاں جا ارمان بھے یہ تو خطرنا قسم کا بائک ہے ارمان بھے اگر یہ ٹھکا تو پکا نیچے گرے گا یار ہوگی ہوگی اب بھائیس اپنے وینم کو ہی ٹھوک دیا گائز نے تم لوگوں کو تو چلائے نہیں جاتے گائز وینم کی ٹیم کے سیور فرسیف دو پوئنٹس اب بھائی آ چکے ہلک کی جہا بھائی ہلک ارے رمان بھے وہ گریڈ والا بیک میں رہی ارے یار بھائی سنچین اٹھا لیا اس نے چلو گائز وینم نے تو بہت زیادہ ڈسپوئنٹ کیا سیور فرسیف دو پوئنٹس لی ہے اور گائز ابھی ہلک کی باری ہے اور اس کے بعد آئے گی امان ٹیم کی باری لیٹسی کے امان ٹیم کیا کرتی ہے ارے گائز یہ نیچے گیر گیا نیچے گیر گیا بھائی ساپ گائز میرے خیال سے مر گیا لیکن نہیں مرہ نہیں ہے زندہ ہے چلو بھائی اپنے بھائی کتا کھڑا ہو جا نوبڑے اب گائز باری آ چکے دوسرے ہلکی لیٹسی دوسرا ہلک کیا کرتا ہے چلو کہ دوسرا ہلک بھی نکل چکا لیکن گائز دوسرا ہلک کیا کر رہا ہے ارے امان بھائی یہ کس طرف جا رہا ہے یار ارے بھائی ساپ ارے بھائی ہلک کی죠 جا رہا ہے بھائی کسے بائکوں نکال رہے ہیں ارے واقعی گائز یہ تو زیادہ تیر چلا رہا ہے ارے ارمان بھائی مجھے لگتا ہے یہ پک پوائنٹ کر لے گئے مجھے پورا یقین ہے ارمان بھائی یہ پوائنٹ کر لے گا کسے گائز کتنا خطرناک چلا رہا ہے ٹھکا جا کر اور نیچے بھی نہیں گرا ای نیوے گائز حل کا ایک پوائنٹ ہو چکا ہے ارے امان بہی مجھے تو لگتا ہے کہ اب سارے کے سارے ہلکز پونٹ لیں گے یار کیونکہ امان بھئی یہ سارے کے سارے ہلکز بہت زیادہ سیریس ہوگی ہی اورے اورے گائز یہ کیا بوسٹ مارا لیکن نیچے نہیں گرا گائز یہ بھی بہت زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے اہے اہے تھوکے کٹھوکے click کار آ رہے گائز نیچے نہیں گرا ارے امان بھئی اب آکے یہ کچھ زیادہ خطرنا کے مجھے لگتا ہے امان بھئی یہ بھی پوائنٹ لے گا یار ہاں یار امان مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ پوائنٹ پکا لے گا یار گائز اس والے ہلک کا اتنا زیادہ وزن ہے کہ بائک سلپ ہو رہا ہے لیکن گائز یہ کسی طرح کسی طریقے تک کنٹرول کر لیتا ہے ارے امان بھئی یہ پکا اند تک پہنچے گا یار ارے یاس گائز میرے خیال ہے یہ پکا اند تک پہنچے گا کیونکہ ابھی تک تو یہ نیچے نہیں گرا ٹھکے کا ٹھکے کا رہے گائز نہیں ٹھکا ارے ارے امان بھئی یہ بھی پہنچ گیا یار ارے یاس گائز یہ بھی پہنچ چکا ہے یہاں پر گائز دو ہلک پہنچ چکے یعنی کہ ہلک ٹیم کے دو پوائنٹ ہو چکے ہیں ہلک ٹیم مجھے بہت زیادہ پریش رائز کر رہی ہے گائز یہ دیکھو یار میرا فیویٹ بائک لے کے چلا گیا ارے ارے امان بھئی اس بائک مجھے بھی چلانا تھا ہماری انڈ پہ ٹیم نکلے گی اور یا ان لوگوں نے اپنے سارے کی سارے فیویٹ بائک لے لئے اور ہمارے لئے بہت پورے بائک بکا ٹھکا 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 رے ارے ارے ارس گائز بھی نہیں ٹھکنے والا اور گائز دعا کر رہوکہ نیچے گرے اور تھک تھک اور گائز نہیں ٹھک رہا اور بھائی ساہم نہیں ٹھکا گائز یہ کیا کرنا ہے گر کیوں نہیں اور بھائی یہ بھی انڈ پہ پہنچ گیا یار یاس گائز یہ بھی اینڈ پہ پہنچ چکا ہے بھائی صاحب تین پوائنٹس لے گئے یار ہلک ٹیم رمان بھائی وینم ٹیم تو الیمنیٹ ہو گئے یار یاس گائز وینم ٹیم تو الیمنیٹ ہو چکے وینم ٹیم کے دو پوائنٹس ہے ہلک ٹیم کے ہوگے تین پوائنٹس اور گائز یہ بندہ ہلک کیا ہی بیک چلائے گا رہاں یارمان بھائی یہ بندہ پکا تھکے گا یار مجھے بھی لگتا کہ یہ بندہ ٹھکے گا اوکے سو گائز اس بندے کندہ تو واقعے میں بہت زیادہ جوانی ہے ارے امان بھائی دیکھو کتنا خطنانگ بھائی چلا رہا ہے ارے بھائی صاحب یہ کیا کر رہا ہے ارے امان بھائی یہ بھی بہت تیج چلا رہا ہے ارے امان بھائی ہلک ٹیم تو بہت زیادہ پرونکلی ہے تو بھائی شروع والے ہلس کو کیا ہوا تھا ارے امان بھائی صرف وہ انہوں بڑے تھے باقی امان بھائی سارے کیسے ارے ہلک بہت سٹرونگ ہے یار یہ دیکھو امان بھائی انڈ پہ پہنچ گئے یار ارے گائز یہاں پر ہلک ٹیم کے چار پوائنٹ ہو گئے ارے امان بھائی اس طرح تو ہم ہا جائیں گے یار چار پوائنٹس لے گئے امان بھائی ارے یار واقعی مجھے اب ٹینچن ہو رہی ہے چار پوائنٹس یہ لوگ لے گئے ارے امان بھائی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم چار پوائنٹس کیسے کریں گے ارے امان بھائی یہ تو نکل گیا اپنے سکلز دکھانا شروع کرتے ہیں گائی دے ہوں کتنا تھی چلا رہا ارے امان بھائی یہ تو واقعی بہت پیروہ ہے ہلک سارے کے سارے امان بھائی ہے ارے یار گائیز یہ بھی اینڈ تک پہنچ چکا ہے ایک منٹ کے اندر اور گائیز اسی طرح ہلک کے بھائی سارے پانچ پوائنٹ ہو گئے پانچ پوائنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں ارے امان بھائی اب ہم کیسے جیتیں گے ارے جیتیں گے جیتیں گے گائیز ارے یار گروٹ بھائی ہم نے بہت زیادہ پوائنٹس کرنے ایک بندہ بھی الیمنیٹ نہ ہو پلیز گروٹ پوائنٹ لینے ارے امان بھائی اپنے گروٹ کو سمجھا تو دیا یا لیکن امان بھائی گروٹ پوائنٹ لے سکے گا یا بچپر میں ہم کھڑے ہو کے سیکھ کے چلاتے ہیں لیکن بھائی صاحب یہ کھڑے ہو کے بائک چلا رہے ہیں انیوے گروٹ یہاں کچھ کرنا ہے ارے امان بھائی یہ گروٹ کچھ کر بھی سکے گا کیا ہے ارے گائیز نے تو بائک کو ہوا پر اڑا دیا ارے امان بھائی یہ تو کچھ آتا ہی پروہ نکلے ارے گائیز بھائی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں ارے امان بھائی یہ ہے امان ٹیم کی پاور ارے یار گائیز جلی سے کمنٹ کر کے لکھو گروٹ اوپی گائیز گروٹ تو بائک کو ہوا پر اڑا اڑا کے لے گیا ارے امان بھائی دیکھو اب ہمیں کوئی بھی ہرا نہیں سکتا ہے ان حلکس کی ایسی کہ تیسی امان بھائی ہمارے بندے تو اڑڑ کے پہنچ جائیں گی ارے گائیز یار گروٹ نے تو یار میرا دیل خوش کر دیا اور گائیز دیکھو کتنے مزے سے آ کر یہاں پر اپنا بائک روکا ہے اور گائیز ہماری ٹیم کا پہلا پوائنٹ سلور سرفر بھائی جس طرح گروٹ نے ہمیں پوائنٹ دیا اس طرح بھائی تو بھی پوائنٹ دلا دیں ارے ارے امان بھائی گروٹ نے تو مزا دے دیا یار ارے ارے امان بھائی گروٹ نے تو بائک کوئی اڑا دیا یار جیس گائیز میں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا گروٹ بھائی کوئی اڑا دے گا لے گروٹ نے تو بھائی دل کچھ کر دیا اوکے تو قائدہ بھی ہمارا سلور سرفر جا رہا ہے پرو ارے امان بھائی فکر مت کر ہماری ٹیم کے بہت بڑے بڑے پلور لوگ ارے بھائی صاحب سلور سرفر ٹھک گیا یار گائیز سلور سرفر تو حل کے ساتھ لینڈ کر رہے سلور سرفر کیا کر دیا بھائی ارے امان بھائی اس کو ایسے مت بولو اس نے محنت کی امان بھائی لیکن بچارے کے سامنے چانگ سے ٹرک آ گیا یار لیکن سنچن پنچن ہے اس طرح تو ہم ہار جائیں گے ہمارا بھی صرف اسیو ایک پوائنٹ ہوا ہے اور ہم لوگ ابھی بندے لوز نہیں کر سکتے ارے بھائی امان بھائی یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہو یار ارے یا سپائیڈر مین سلو والا بھائی کٹا یہ بھائی صاحب اب مائے گا نہ مزا جہا بھائی سپائیڈر مین پوائنٹ ایکیومیلیٹ کر ارے بھائی امان بھائی ان حلک نے تو کچھ زیادہ اچھا کھیل لیا یار ارے سپائیڈر مین بھائی کچھ بھی ہو جائے پوائنٹ لینے ارے ہاں یا سپائیڈر مین پلیز پوائنٹ سے رول لینے ارے ہاں یا سپائیڈر مین تیرے تھی بہت امید ہے پلیز سپائیڈر مین پوائنٹ پکا لینے نیچے مت گرنا یار ہوگی ہوگی گائی سپائیڈر مین کافی آگے نکلا چکا ہے اور گائیز سامنے ہے کنٹینر اور یہاں پر ہمارا سپائیڈر مین بھی ایک پوائنٹ لے گیا اسی طرح گائیز امان ٹیم کے ہوگے دو پوائنٹس ارے امان بھائی آپ میں جاؤں گا چل بھائی پنچن تو بھی جا اور ایک پوائنٹ لے کر آ ارے ٹھیک ہے امان بھائی ہے ارے اس بائیک پہ نہیں بیٹھوں گا میں تو اس والے بائیک پہ بیٹھوں گا پنچن یہ بائیک روکٹ بائیک ہے اس کو کہتے ہیں اوپریسر یہ بائیک بہت سارا ایڈوانس ہے اور یہ شورٹ پنچن تو یہ بائیک چلائے گا ارے ہاں امان بھائی میں تو یہی والا بائیک چلا ہوں گا چل بھائی پنچن جا اوکے تو گائی لیٹس دی پنچن کیا کہتا گا اس پنچن نے یہاں پر روکٹ کو سٹارٹ کر دیا ہے ارے پنچن دھیان سے دھیان سے پنچن پکا نیچے گرے گا ارے نہیں کرتا امان بھائی ہے ارے پنچن روکٹ بائیک ہے پلیس دھیان سے ارے امان بھائی ہے اوپریسر ماسٹر میں تھا اوکے سو گائیز پنچن بھی سپیڈ سے جا کر آ رہے گائیز لینڈ کر چکا ہے اوہ سوری گائز پہنچ چکا ہے اور یہاں پر ہمارے تین پوائنٹس ہو گئے ویل ڈن ساتھیوں ارے مان بھائی ہے میں جاؤں گا ارے نہیں چو پہلے مجھے جائنے دے ٹھیک ہے بھائی سنچن پہلے تو چلا جا سنچن صرف دو پوائنٹس آئیے ہم تین بندے ہیں ارے سنچن یہ بہت چھوٹے والا بائیک لے لے تو چلا دو لے گا نا ارے ہاں مان بھائی ہے میں چلا لوں گا ارے سنچن یہ بائیک خراب ہے تجھے پتا ہے ارے نہیں امان بھائی یہ تو نہیں پتا تھا ارے سنچن کیا کرا سنچن 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 کنٹرول کر بائیک کو ارے امان بھائی تو بائیک کنٹرول ہی نہیں ہو رہا ارے سنچن پلیز پلیز سنچن ڈیوی بائیک کیسے چل رہا لہا امان بھائی میرے خیاز کر ٹائر وائر پینچر ہے ارے سنچن پلیز بس اینڈ تک لے جا ارے امان بھائی لے یہ بائیک بہت برا ہے ارے امان بھائی تو کنٹرول میں نہیں آ رہا ارے امان بھائی میں کیا کروں ارے سنچن سنچن کنٹرول کا کنٹرول کا پلیز ارے تھک ہے امان بھائی آپ کے لیے کچھ پیار ہے امان بھائی یہ کیسا گندا بائیک ملکہ ہے ارے امان بھائی اس کی نہ بریکیں چل رہی ہیں امان بھائی نہ اس کا کچھ اور ارے اس کا سٹیرنگ ہی کام نہیں کر رہا یار امان بھائی جب بھی ٹن کرتا ہوں امان بھائی بلکل ٹیڑا ہو جاتا ہی ارے سنچین تو کر سکتا ہے پلیز سنچین گیو اپ مت کرنا یار ارے گائز یہاں پر ایک بائیک بلکل خراب تھا اور گائز سنچین نے وہی والا بائیک اٹھا لیا ارے امان بھائی یہ ہم لوگوں کو پتا تو نہیں تھا نا کہ کونسا والا بائیک کر رہا ارے بندے ہٹ جا کیا کر رہا ہے بائیک کنٹرول نہیں ہو رہا یار اوکی اوکی سنچین سنچین بس تھوڑا سا تھوڑا سا یار سنچین بھائی تھوڑا سامنے ارے امان بھائی میں تو پوری کی پوری کوشش کر رہا ہوں لیکن امان بھائی یہ بائیک کنٹرول میں ہی نہیں آ رہا یار میرے پاؤں نیچے لگ رہے یار امان بھائی میں کیا کروں ارے یا سنچے سنچے بس تھوڑا سا آگے ارے مان بھائی میں پکا گی روں گا ارے مان بھائی میں مجھے ڈن لگ رہا ہے ارے مان ٹھوک دے ٹھوک دے حلق پہ ٹھوک دے اوکے تو گائز حلق پہ ٹھوک دی حسین چینل لیکن یا ہمارا پوائنٹ ہو چکا ہے اسی طرح گائز ہمارے چار پوائنٹ ہو گئے ارمان بھائی میں چاہتا ہوں فکر مت کرو اگر تو بھی جیت گیا تو ہمارے پانچ پوائنٹ ہو جائیں گے لیکن مجھے بھی جیتنا ہوگا تاکہ ہم حلق آرمی سے آگے نکل سکیں ارمان بھائی میں آپ کے والا فیوریٹ بائک اٹھا تو چوپ کچھ بھی کر کے جیتنا ہم نے ارمان بھائی فکر مت کرو ارے مجھے تو بہت برا بائک ملے تھا اس گیم میں ایک بائک بہت زیادہ خراب تھا اس کا انجن بھی خراب تھا اس کے ٹیر بھی خراب تھے لیکن ہم میں سے کسی کو پتا نہیں تھا کہ وہ کونسا والا بائک ہے بھائی صاحب چوپ تو ٹھکٹے ٹھکٹے بچا اور گائز وہ غلط والا بائک اٹھا لیا تھا سنچین نے ارمان بھائی چوپ ہمارے پاس پہنچ گیا ارے تھک تھک حلک آٹھک اوکے تو گائز چوپ بھی جیت گیا اوکے تو گائز ابھی اکیلا میں بچا ہوں ہماری ٹیم اور حلک کی ٹیم دونوں کے پانچ پانچ پوائنٹ ہو چکے لیکن مجھے یار جیتنا ہوگا اگر گائز میں نہ جیتا تو یار ہمارا میچ ڈرو ہو جائے گا اور میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ حلک کے ساتھ ہمارا میچ ڈرو تو گائز میں ہیلمیٹ بھی پہن لے تو یاس گائز میں نے ہیلمیٹ بھی پہن لیا تم لوگ جلدی سے کمنٹ کر کے مجھے موٹیویٹ کرو چلا کو سبسکے کے بیل نوٹسکیشن کو لگا دھو اور یہ میں چلا ارے امان بھائی جلدی آجا اوکے اوکے گاڑیا 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 بہت ساتھ ارے 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 بھائی صاحب یاس گائز میں نکل گیا اور بھائی صاحب ارے امان بھینجے لی پانچ اوکے تو گائز بھائیک یہ بہت ساتھ تیہ چھ آرہا لیکن تم لوگ فکر منت کرو میں بہت پرو ہوں مجھے گرانا بہت ساتھ مشکل ہے ارے امان بھائی دھیان سی بھائیک بہت صادح تیہ چلا رہے ہیں ارے امان بھائی دھیان دھیان سی الگ ٹیم کے پانچ پوائنٹ تھے اور ہماری ٹیم کے دیکھو گائے چھ بند ہیں یہاں پر کھڑے ہوئے گروہر سنچے پینچے چاپ میں اور سپائیڈر مین اور اسی طرح گائید ہم لوگ جیت گئے ٹینکیو سو مچ گائید سپورٹ کرنے کے لیے ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی ٹینکیو سو ملتے ہیں